ایک رات ستائیسویں شب ہے اس روز ختم قرآن پڑھا جاتا ہے مساجد میں خصوصی احتمام ہوتا ہے عبادت کا ستائیسویں شب کی فضیلت کے بارے میں جب اللہ تعالی نے قرآن پاک اس کی شان میں نازل کر دیا ہے تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہو قرآن پاک میں رب تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر کہ یہ رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے اس رات کی جو دوسری فضیلت ہے کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں فطرہ درمیانی جو ہے نا قیمت وہ تین سو بیس روپے فیقس کے حساب سے زنگی گزارنے کا مہنے طریقہ اس لیے کا یہ سارا کا سارا لفرانے میں قرآن میں بتایا ہے زیادہ سادہ قرآن پڑھا کریں اس ساتھوں کا تحجمہ بھی سمجھ کے پڑھا کریں ہم تو دعوت دیتے ہیں جی ان کو آئیں ہم حاضر ہیں جب بھی آئیں گے ہم اللہ کے کلام کی تعلیم ان کو سکھائیں گے یوں تو پورا ماہ رمضان ہی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ کریم نے اپنا ماہ قرار دیا ہے اس کا آخری اشرا بالخصوص اس میں طاق راتیں اللہ نے خصوصا انسانوں کے لئے دی کہ ان راتوں میں سے برکت کی رات تلاش کرو انہی راتوں میں سے ایک رات ستائیس نکشب ہے اس روز ختم قرآن پڑھا جاتا ہے مساجد میں خصوصی احتمام ہوتا ہے عبادت کا خصوصی دعاوں کا احتمام ہوتا ہے اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ہم علماء اکرام سے اور اللہ کے نیک بندوں سے جاننے کی کوشش کریں گے آئیے مجھے امام صاحب پہلے کوئی اپنا تاروز کرا دی میرا نام عبدالرزاق ہے عبدالرزاق مہاروی یہ خطیب جامعہ مسجد حبیب کبریہ تاج پورا سکیم لاہور جی اچھے امام صاحب جب اللہ تعالی نے قرآن پاک اس کی شان میں نازل کر دیا ہے تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہوگی قرآن پاک میں رب تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر کہ یہ رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے اور افضل کتنی ہے یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور اس رات کی اس کی جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالی فرماتا ہے تنزل الملائکت ورروم کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور یہ سلسلہ حیہ حتی مطلع الفاجر صبح سادہ تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو جبریل امین ارض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے محبوب کریم جناب آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھنے گئے تھے کہ اس رات کو وہ کیا کر رہے ہیں رب فرماتا ہے کہ کیا کر رہے تھے وہ ارض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد و سنا بیان کر رہے تھے کوئی نوافل پڑھ رہا تھا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا رب فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا جو اس رات کو عبادت کر رہے ہیں اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں تو پہلے انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم ان فضیلتوں کی وجہ سے اس امت کی جو فضیلتیں اس امت کو جو اللہ تعالی نے عطا فرمائیں ان فضیلتوں کو انبیاء اکرام نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر یہ دعا مانگتے گئے کہ یا اللہ کہ کاش ہمیں اس امت کا نبی بناتا تو اللہ تعالی نے ان تمام نبیوں کو فرمایا کہ اس امت کا نبی تو میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے تو پھر انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ کہ اس امت کا نبی تو تو نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے ہمیں اس امت میں داخل کر دے تو اللہ تعالی نے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جو ہے نا وہ دعا قبول فرمائی اور نبیوں کو بھی دعا قبول فرمائی خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آخر میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی امت بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کا ہی کلمہ پڑیں گے اور آپ کے ہی دین اسلام پر وہ عمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی عدب و احترام کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ جو رات ہے تمام امت کے نزدیک اور اکثر صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ یہ ستائیسویں رات جو ہے نا رمضان المبارک کی یہ ستائیسویں رات ہے اور اس رات کو ہمیں تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے سب سے افضل عمل جو ہے وہ قضاء نمازے ہیں نوافل کی بجائے آدمی قضاء نمازے پڑے جو اس نے چھوڑی ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرض سے وہ سب قدوش ہو سکے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ فطرہ جو ہے وہ دو کلو گرام آٹا یا اس کی قیمت اور اس کی قیمت جو گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے نا اس کے مطابق ادا کرنی چاہیے بعض جگہ پر جو ہے وہ آٹا ایک سو ساٹھ روپے بھی ہے ایک سو پچاس بھی ہے بعض جگہ پر ایک سو اسی روپے بھی ہے اور درمیانی جو ہے نا قیمت وہ تین سو بیس روپے فی قس کے حساب سے فی آدمی کے حساب سے آدمی کو دینا چاہیے اور سربراہ کے یہ ذمہ ہے کہ وہ سربراہ ادا کرے یہ جو عوام میں مشہور ہے جی وہ مہمان آ جائے تو اس کا بھی ادا کرو یہ غلط ہے مہمان کا ادا کرنا سربراہ کے ذمہ نہیں ہے مہمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا فطرہ خود دے یا اس کے گھر والے دے مہمان جو سربراہ ہیں اگر ایک بچہ رات کو پیدا ہوا عید الفطر کی رات کو تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے کب تک جہے عام طور پر تصوری ہے یہ میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا جو روزہ ہے یہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یعنی نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے درمیان میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے تو یہ صدقہ فطر کوشش ہونی چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے اور یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے عید الفطر والے دن دوسرے راستے سے واپس آتے تھے تو سرکار کا یہی طریقہ تھا کہ فقراء راستے میں کھڑے ہوتے تھے لینوں میں سرکار ان کو دیتے جاتے تھے اور عید گاہ میں تشریف بلے جاتے تھے جب واپسی جو رہ جاتے تھے وہ دوسرے راستے پر آ جاتے سرکار ان کو بھی عطا فرماتے تو چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے دے دے اگر پہلے نہ دے سکے تو عید الفطر کے بعد دے دے زندگی میں جب بھی چاہے وہ دے سکتا ہے اور اس پر وہ واجب ہے کہ وہ ادا کرے اگر نہیں ادا کرے گا تو وہ واجب کا منکر ہوگا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اور باکر دعوانان الحمدللہ اسلام علیکم میرے نام حافظ عبدالرمان مطبول ہے مسجد میں آپ نے ترابی پڑھا ہے جی جی مجھے تقریباً ٹوٹل جتنہ عرصہ لگا ہے تقریباً چار ساتھ عرصہ لگا مجھے مجھے کل ملا کے شروع سے لے کے خطے مجھے الحمدللہ تیسرا سال ہے اچھا ترابی جہے اس میں قرآن برخائے گا جی جی تورا قرآن ہو چکا جی یعنی الحمدللہ جی الحمدللہ ایک پاہ رہا گیا بس یہ میں تین پاہ مکمل ہو گیا تیساس پارے کا اب آپ آج اسے مکمل کر لیں گے اور ہم ستائیسوی شخص آج ہی آپ قرآن مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی دعلیم کی در پائیں اس کے لیے آپ کو امیسید دی جائے میں جب کچھوں کو نوجوانوں تو آپ کے لیے سے وہ آنا چاہیے اس طرف اور قرآن پڑھنا اور سکھانا چاہیے میرا میسید یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیغامہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے ہمیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب ہم قرآن میں عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہمیں جب تک میں مطلب سے نہیں سمجھ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں سمجھ جائے ہم کیا کریں تو یہ پیغام ہوگا کہ زیادہ زیادہ قرآن پڑھا کریں اس کا ترجمہ بھی سمجھ کیا پڑھا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہمارے پاس تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بچایا ہے جو میں پیغام دی ہے اللہ کے رسول نے عملی طریقہ بتایا ہے اس کا انہیں ان کی پروی زنگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہمیں چاہیے زیادہ ساتھ ادم قرآن پڑھے اور آپ سلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا آخرت مقام آمو سکیں میرا نام کاری محمد 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 عوسم فریدی ہے اور میں یہاں پہ مدرس ہوں بچوں کو تعالیٰ دیتا ہوں قرآن پڑھاتا ہوں اور آزان وغیرہ بھی پڑھتا ہوں اور اگر امام صاحب نہ ہوں تو تاب میں جماعت بھی کرواتا ہوں سنتائی سفیقشف کی فضیلت محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کی کچھ چیز آپ اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں نہیں جب انہوں نے بیان کر دیئے تو پھر ایس میں زندگی وقت ہے دین کے لئے اور کسی میں اپنا معاش بھی تھوڑا ہے کسی سے فردگار نے آنے معاش کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کے لئے آپ کہیں گے کہ اسلام حکمل ایک ذاتہ حیات ہم لوگ بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر اور طرف جا رہے ہیں ان کو ترغیب دیں گی آپ کو اچھے لفظوں سے بلائیں گے تو وہ آئیں گے ہم تو دعوت دیتے ہیں ان کو آئیں ہم حاضر ہیں جب بھی آئیں گے ہم اللہ کے کلام کی تعلیم ان کو سکھائیں گے جس وقت بھی آئیں ہم چوہی گھنٹے ادھر مسجد میں موجود ہوتی ہیں جب بھی وہ آئیں گے تو ہم حاضر ہیں اس مشکل وقت میں ہر بندہ جو ہے وہ بس معاش کے پیچھے دور رہا ہے سائنس کر دو انجنئرنگ کر دو دین کے راستے میں نکلنے والے کون لوگ وہ ادھر سے آئیں گے جب وہ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے دعا مانگیں گے تو ان کے جو دل ہیں وہ بدلیں گے تو وہ اللہ کے کلام کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ دل جو ہوتا ہے یہ دل کالا ہو جاتا ہے مرہن لگ جاتی ہیں تو پھر اس کو جو حقیقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی تو حقیقت تب نظر آئے گی جب وہ اللہ کو یاد کریں گے جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کے نور سے ان کے دل منور ہو جائیں گے تو وہ اللہ کا کلام سیکھیں گے ستائیسویں شب کی فضیلت کے حوالے سے امام صاحب نے بھی فرمایا قاری صاحب نے بھی موزن صاحب نے بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس رات کی لیلت القدر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن میں آج اپنے اس سکرین کے ذریعے سے اپنے اس نشست کے ذریعے سے میں اپنے نوجوانوں کو بلخصوص میری نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اس شب کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں وہاں ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہی وہ مبارک شب ہے کہ جس شب یہ میرا وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا تھا چودہ اگست تو سب ہی لوگ مناتے ہیں سرکاری طور پر منایا جاتا ہے اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست میں چودہ اگست کا سب کو معلوم ہے لیکن کتنوں کو معلوم ہے کہ اس شب یہ وطن یہ پاک وطن مارز وجود میں آیا تھا کیا یہ حکمران اس بات کو تسلیم کریں گے کیا اعلان ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ سے پاکستان کا یوم ولادت پاکستان کا جشن آزادی ستائیسویں شب کو یا ستائیس رمضان کو منایا جائے گا کیمرمن مہد عباسی کے ساتھ نیاز بالم ایچ آئی ٹی وی لاہور